اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید میرے دوستو میرے بھائیو میرے بہنو اس تائس رجب کی رات جس سے شب مراج کہتے ہیں آج میں اس رات کی فضیلت آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا دوستو واقعہ میراج اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشمائیں زدن میں بظاہر رونما ہوا لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں اللہ تعالی نے اس واقعہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کامل کا مشہدہ کروایا واقعہ میراج اعلان نبوت کے دسویں سال اور مدینہ حجرت سے ایک سال پہلے مکہ میں پیش آیا ماہِ رجب کی اس تائسویں رات ہے اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو میری حمد و سنا بیان مت کرو آج کی رات میری عطائت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے عراستہ کرو میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو اے جبرائیل میرا یہ پیغام مکعیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ حاضر سے علیدہ کر دے اس رفیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصہ کے لیے موقف کر دے اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے خات اٹھا لے رزوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے مالک سے کہہ دو کہ دوزق کو طالع لگا دے خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستوں پہ راستہ ہو جائیں اور جنت کے مخلوں کی چھتوں پر صفائے بست کھڑی ہو جائیں مشرق سے مغرب تک جس قدر قبرے ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے آج کی رات میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ حکم ربی ہوا اے جبرائیل اپنے سات ستر ہزار فرشتے لے جاؤ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں اور آپ نے ایسی سواری کا انتہاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی میسر ہونا تو دور کی بات ہے دیکھی تک نہ ہوگی اس سواری کا نام براک ہے تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براک پر کوئی سوار نہیں ہوا ماہِ رجب کی اس تائسویں شب کس قدر پرکیف رات ہے مطلع بلکل صاف ہے فضاؤں میں عجیب سی کفیت تاری ہے رات آہستہ آہستہ کیف و نشات کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جل ملا رہے ہیں پوری دنیا پر سکوت و خموشی کا عالم تاری ہے نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکہ یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی محلوک کے جرمت میں جنتی براک لے کر آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت امیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں جہاں ماہی نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہوے خواب ہیں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے عدبی ہو جائے گی فکر مند ہے کہ میراج کے دلہا کو کیسے بیدار کیا جائے اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا حکم سنتے ہی جبرائیل امین اللہ علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کفوری ہونٹ محبوب دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیئے یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین اللہ علیہ السلام نے فہر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسا دیا حضرت جبرائیل امین اللہ علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں اے جبرائیل کیسے آنا ہوا ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا بزرگ و برطر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے زمین سے لے کر اسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا حجوم ہاتھ باندے کھڑا ہے چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا اس کے بعد میرے دل کو دویا گیا پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرورے کو نین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے حضرت جبرائیل اللہ علیہ وسلم نے رکاب تھام لی حضرت میکال اللہ علیہ وسلم نے لگام پکڑی حضرت اسرافیل اللہ علیہ وسلم نے زین کو سمالا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میراج کی رات اسی ہزار فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور اسی ہزار بائیں طرف تھے فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداوں سے گونج اٹھی اور پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر میراج کا آغاز فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوقت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد خرام سے مسجد اقصہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں یہ گڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مقاں سے لا مقاں تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا سواری بھی نور تو سوار بھی نور براتی بھی نور تو دلخا بھی نور میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور نوریوں کی یہ نوری برات فلک بوش پہاڑیوں بے آبو گیا ریگستانوں گنی جنگلوں چٹیل میدانوں سر سبز شداب وادیوں پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطخا میں پہنچی جہاں خجور کے بے شمار درخت ہیں حضر جبرائیل علیہ السلام ارز کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر دو رکعہ نفل ادا کیجئے یہ آپ کی ہجرتگاہ مدینہ طیبہ ہے نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے راستے میں ایک سرہ ٹھیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میراج کی رات میں سرہ ٹھیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غزیر سلامی کے لئے موجود ہے ہمہ خوش آمدید کہنے کے لئے اور تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مرسلین استقبال کے لئے بے چین بے قرار کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے حضر جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا حضر جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سراخ کر دیا اور براہ کو اس میں بان دیا آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصہ میں داخل ہوتے ہیں سہن و خرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے ستارے مند پڑ چکے ہیں قدسی سلامی دے رہے ہیں حضر جبرائیل علیہ السلام ازان دے رہے ہیں تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں جب صفے بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمان تشریف لاتے ہیں تمام انبیاء امام انبیاء کی اقتدار میں دور کا نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں ملائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سر تسلیم ہم کیے ہوئے کھڑے ہیں بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر نہیں دیکھا ہوگا جب آپ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے سرورے کوئنین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری محلوق جرمت میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ براغ کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براغ پہلا قدم رکھتا اور فوراں ہی پہلا آسمان آگیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹ کھٹایا دربان نے پوچھا کون ہے جواب دیا جبرائیل دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربان نے کہا مرحبا دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خشامدید کہا دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یا یا علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خشامدید کہا تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خشامدید کہا چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پانچویں آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرورے کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش شامدید کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرت المنتحا تک پہنچے صدرہ وہ مقام ہے جہاں محلوب کے علوم کی انتہا ہے فرشتوں نے ازن طلب کیا کہ اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے صدرت المنتحا پر جمع ہو جائیں اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں چنانچہ ملائکہ صدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے صدرہ کو ڈانک لیا اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رکھ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے یہ میرے مقام کی انتہا ہے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز صدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی خد ختم ہو جائے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے جبرائیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ حضور جبرائیل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل سرات پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل سرات سے گزر جائے تاجدار مدینہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار تجلیات کی منازل تیک کرتے گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے ہجابات ہی ہجابات تھے تمام پردے اٹھا دئیے گئے اس واقعہ کو قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر چھے اور سات میں ہے پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب مراج عالم مقام سب سے انچے کنارے پر تھے یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے فہر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب مراج اللہ تعالی نے تین تعائف سے نوازا پہلا سورت بقرہ کی آخری تین آیات جن میں اسلامی عقائد ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشبری دی گئی دوسرا توفہ یہ دیا گیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا اور تیسرا توفہ یہ کہ امت پر پچاس نمازیں فرض ہوں گی اللہ تعالی کی طرف سے ان تین انعامات تحائف کو لے کر اور جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی لوہ کلم جنت و دوزخ عجائب و غرائب اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دریافت کیا کیا عطا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر پچاس نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کیا ہے آپ کی امت یہ وزن نہ اٹھا سکے گی آپ واپس جائیں اور نماز میں کمی کرائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بارگاہِ الہی میں پہنچے اور پھر نمازیں کم کروائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشوروں سے بار بار مہمانِ عرش نے بارگاہِ رب العرش میں نماز میں کمی کی التجا کی کم ہوتے ہوتے پانچ وقت کی نماز رہ گئے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم اپنی بات بدلتے نہیں اگرچہ نمازیں تعداد میں پانچ وقت کی ہیں مگر ان کا ثواب دس گناہ دیا جائے گا میں آپ کے امت کو پانچ وقت کی نماز پر پچاس وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براغ پر سوار ہوئے اور رات کی طریقی میں مکہ موظمہ واپس تشریف لائے اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں یہ ساری کائنات جو کہ کارحانہِ قدرت ہے اور اس کارحانہِ عالم کا مالکی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لئے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ جو ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے اس رب کائنات نے اس کارحانہِ عالم کو یک دم بند کر دیا سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متحرک پایا باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا سورج اپنی جگہ رک گیا خرارت اور ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک کی خرارت اپنی جگہ قائم رہی خجرہ مبارک کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہی رک گئی جو سویا تھا سوتا رہ گیا جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا غز یہ کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی جب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات و رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارحانہِ عالم بحکمِ الہی پھر چلنے لگا چاند سورج اپنی منازل تیہ کرنے لگے حرارت و تھندک اپنے درجات تیہ کرنے لگے غرض یہ کہ جو جو چیزیں سکون میں آگئی تھی مائل با حرکت ہونے لگی بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات تیہ کرنے لگی خجرہِ مبارک کی زنجیر ہلنے لگی کائنات میں نہ کوئی تاغیر آیا اور نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا تو میرے بائیوں اور میری بہنوں یہ تھا سفرِ مراج جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے آقا پر کسرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ